بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدے دور صبح و بخیر میں ہوں احتشام رحمان پروگرام کا آغاز کتابِ ہدایت سے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے پس اگر تم کسی کے پابندے حکم نہیں تو پھر کیوں نہیں لٹا دیتے مرنے والے کی روح اگر تم سچے ہو پس مرنے والا اگر اللہ کے مکرب بندوں میں سے ہوگا تو اس کے لئے راحت خوشبودار غزائیں اور سرور والی جنت ہوگی اور اگر وہ اصحابِ یمین کے گروہ سے ہوگا اسے کہا جائے گا تمہیں سلام ہو اصحابِ یمین کی طرف سے سورال واقعہ کی آیات نمبر 86 تا 91 کا ترجمہ ناظرین آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے سیکھنے اس کا اعترام کرنے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرما دے آج جمعہ رات ہے تین سفر المظفر چودہ سو تین سجری انتیس دسمبر سن دوہزار گیارہ ہے اور آج کے موزد ممان کا آپ سے تعریف کر دیتے ہیں محتنم جناب اور ویزیبلیٹی لیول بھی جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن ملک کی سیاسی صورتحال جائے وہ کافی گرم ہوتی جا رہی ہم بالکل وہ بھی ملک کی سیاسی صورتحال وہ بھی دھند میں لپٹی ہوئی ہے اللہ خیر کرے اللہ بہتری کی طرف ہمیں لے جائے رائٹ اس دھندلاہٹ میں کچھ بیانات ہم شامل کرنا چاہیں گے سب سے پہلے نواز شریف صاحب کا بیان ہے ناظرین کہ کیا پتہ ملک کیسے چلتا ہے ہمارا انقلاب ہر سنامی کو بہا لے جائے گا نواز شریف ہم نائنٹی ایٹ میں تبدیلی لا چکے ہیں انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اقتدار میں آتے بھی ہیں یا نہیں پارلیمنٹ کمزور ہے عدالتی فیصلے روندے جا رہی ہیں چاہتا ہوں میموں کے معاملے پر قوم کو حقائق کا پتہ چلے سانہہ مشرقی پاکستان مہران بیس پر حملے بینظیر قتل خواتین کے دو بھٹے چین کر بےہیائی کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں سابر شاہ سردار مہتاب کیا کہیں گے نواز شریف صاحب کا کل جو کتاب تھا پشاور میں انتخابات ہوئے ان کی جماعت کے اور مختلف عدداروں کی تائناتی بھی کی گئی ہے انتخاب کے ذریعے سے بیلٹ کے ذریعے سے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارا انقلاب ہر سنامی کو بہا لے جائے گا اور تبدیلی کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں تبدیلی تو 98 میں آ چکی ہے یہ درست ہیں نواز شریف صاحب نے بڑی خوب کل وہ برسے ہیں گرجے ہیں لیکن یہاں پہ سنامی کی تھوڑی سی ایس کی اوپر بات کر لیں کہ اپنی پاپولیٹی کو اپنے مقبولیت کو اپنے جلسوں میں بے شمار لوگوں کو دیکھ کر اسے سنامی کا پتہ نہیں کس نے ان کو مشورہ دیا اگر نام دے دیا جائے سنامی تو ایک استعارہ ہے تباہی کا بربادی کا وہ ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے اس طرح سے وہ طفان سمودر میں آتا ہے تو ان کو کوئی ایسا کوئی لفظ ڈھونڈنا چاہیے اس کا کوئی متبادل جس میں کوئی خیر کا پہلو ہو تباہی بربادی کی بات نہ ہو تو میانواز شریف صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہر سنامی کو ہمارا انقلاب بہا کے لے جائے گا اب وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی کہ دو پارٹیاں تھی پیپلز پارٹی گئی تو مسلم لیگ گئی تو پیپلز پارٹی آگئی اب لوگوں کے بعد تھرڈ آپشن موجود ہے تھرڈ آپشن موجود ہے چند دن پہلے تک آپ دیکھئے یہ تو نواز شریف صاحب کو بڑے دھیان سے بڑے غور و فکر کے بعد بات کرنی چاہیے اور قدم اٹھانا چاہیے چند روز قبل تک لوگ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے تھے اور دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے تھے لیکن آلیہ دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون سے بھی نکل کے تحریک انصاف میں جا رہے ہیں یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے جو انہیں نے کہا جی ہم تبدیلی لائے تھے نائنٹی ایٹ میں اگر وہ تبدیلی اس کو یہ انقلاب کہتے ہیں دو ہزار دو کے الیکشن میں اور دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں لوگ دنیا میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے ہوتی خصوصی طور پہ دو ہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے حکومت نہیں بنتی ان کی حکومت بنتی اگر یہ اس کو انقلابی تبدیلی کہتے ہیں تو انہوں نے انقلابی تبدیلی ابھی جو کہتے ہیں کہ ہمارا انقلاب ہر چیز کو بہا کے لے جائے گا اس کے لیے انہوں نے تیاری کیا کی ہے مسلم لیگ نون میں انتشار بلکل واضح نظر آ رہا ہے یہ تو کل سر انجام خان کو منانے گئے تھے لیکن وہ روٹے ہوئے ہیں سرحد میں تو اس طریقے سے تبدیلی تو نہیں آئے گی ہر کارکن ان کا ناراض ہے بڑے لیڈر ان کا ناراض ہیں جوید حاش میں نہیں یہ الزام لگایا ہے کہ جی مجھے دس پندرہ منٹ کا ٹائم نہیں دیا تھا حالانکہ فضل صاحب اس کا مددب یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر کارکن اور ہر لیڈر ناراض ہے ہر نہیں اس میں مزید لوگ بھی جانے والے ہیں تحریک انصاف میں اور مزید دردارے بھی پڑھنے والی مسلمی قنون میں کیا اطلاعات ہیں آپ یہ دیکھیں جی کہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخرم نہ لیے اگر ان کی پالیسی درست نہ ہوئی لوگوں کو انہوں نے پذیرہ نہ بخشی لوگوں کے اطرازات جو ہیں وہ دور نہ کیے تحفظہ دور نہ کیا اپنی پارٹی کے راہنماؤں کے اور کارکنوں کے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کے ان کے راستے میں اس طرح سے جوید حاشمی کے راستے میں یہ باندھ نہیں باندھ سکے تو دیگر جانے والوں کے راستے میں بھی یہ نہیں باندھ سکے تو ان کو پنجاب میں ان کی حکومت ہے پنجاب میں یہ معاملہ درست کر کے دکھا دیں یہاں بھی کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں لا قانونیت کی باتیں ہوتی ہیں صرف لاہور شہر میں روز تیز بطیز بطیز ڈاکے پڑ جاتے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں تجاب ذات کی وہی صورتحال ہے مہنگائی کا یہاں بھی پنجاب حکومت کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ ضرور کردار مہنگائی کے حوالے سے باقی آپ صرف پنجاب جو ہے لاہور کا نام نہیں ہے یہاں پہ بہترین سڑکیں آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں دوسری شہر میں جا کے دیکھیں ہر تیسری سڑک ٹوٹ پڑ کا شکار ہے یہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں یہ لوگ اس طرف بھی چاہتے ہیں گورنر پنجاب کے بیان میں کتنی صداقت ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اب پنجاب جو ہے وہ مسلمی قنون کے ہاتھ سے نکل چکا ہے جو کہ جعوید حاشمی صاحب جیسے لوگ وہ بھی چھوڑ کے طرح انصاف میں چلے گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں کافی پوزیشن کمزور ہوئی ہے پاکستان مسلمی قنون خوصہ صاحب نے جو کہا جی کسی کے کسی کے لیے بھی سوہانے خواب دیکھنے کے اوپر پابندی نہیں ہے تو میرا نیک خیال کہ خوصہ صاحب نے جو کہا کہ جی پنجاب کے معاملات نون لیگ کے ہاتھ سے اتنی تیزی سے اتنی جلدی سے یا اتنی آسانی سے پنجاب جو ہے شریفوں کے ہاتھ سے جانے والا نہیں ہے اس میں بھی شک نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو سیاست ہے وہ یک تمپلٹا کھا چکی ہے لیکن جنوبی پنجاب میں تو پہلے ہی مسلم لیگ کی اتنی پذی اتنی زبردست وہ جو ہے اکثریت نہیں تھی تو اس میں اگر کوئی نقصان ہوگا تو برابر ہوگا عمران خان کی اگر آپ بات کرتے ہیں پیبلز پارٹی کی بھی اپوزشن کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ پیبلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ جارے ہیں سردار آصف احمد جیسے لوگ بھی پیبلز پارٹی میں چلے گئے اب تو فاطمہ بھٹو کا نام لیا جارہا ہے کہ وہ بھی طریقہ انصاف میں شامل ہونے جا رہی ہیں پیبلز پارٹی کو کتنا سیٹ بیک ہو سکتا ہے طریقہ انصاف سے اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے خاص طور پر سندھ میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ سندھ کارڈ بہت بڑی ان کے پاس ایک طاقت ہے سندھ میں کس حد تک کلین سوئی ہو سکتا ہے میرے خیال میں پیبلز پارٹی کے جو لوگ ہیں جو ان کے رہنما ہیں کرتا دھرتا ہیں وہ بڑی ہی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ عمران خان کی جو موو ہے وہ مسلم لیگ نون کو لے ڈوبے گی میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اس کا پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پندرہ سولہ سال سے سیاست میں ہیں ان کو کسی نے نہیں پوچھا وہ الیکشن انہوں نے پہلے الیکشن میں میرا خیال ہزار امید وار کھڑے کر دیا تھے اپنے سمیت سارے کے سارے ہار گئے دوسرے الیکشن میں ایک سیڈ مل سکی ان کو اب ان کی پذیر آئی تو ہو رہی ہے لیکن اس میں دیکھی پندرہ سال میں جو نہیں ہوا اب کیوں ہو رہا ہے اب اگر فاطمہ بھٹو آ جاتی ہیں تریکن صاحب میں تو اس کے باسند کی سیاست پر کیا اصلاحات ہوں گے عمران یہ بھی بات کر رہا ہوں میں عمران خان کو جو لوگ اس کے ساتھ مل رہے ہیں جو اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے جو پذیر آئی ہو رہی ہے وہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے اور حکومتی پالیسیوں میں سرے فیرست مرکزی حکومت ہے سامنے مرکزی حکومت ہے اس کی وجہ سے ملک میں لا قانونیت ہے بجلی کا بہران ہے گیس کا بہران ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے کون سب ریلوے ڈوب گیا پی اے ڈوب گیا سٹیل میل کی آپ نے بجلی کے بہران کی بات کی تمہیں آپ کی اجازت سے مازق سر کلامی ہوتی دو خبریں جو کہ اسی حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے بجلی کے بہران کے حوالے سے پہلے وہ شامل کرنا چاہوں گا ناظرین اور خبر یہ کہ گھروں کے چولے تھنڈے بجلی کی بترین لوڈ شیڈنگ جاری پانی بھی غائب پنجاب بھر میں سنتوں کو گیس کی بندش پر مظاہرے فیصاباد میں مزدوروں کا دھرنا لاہور میں احتجاج سینجی سیشنز آج بھی بند رہنے کا امکان سینجی مالکان اور ٹرانسپورٹرز کا اکتیس دسمر سے ہرتال کا فیصلہ مظاہری نے شخپورہ روٹکہی گھنٹے بند رکھی گجنہ والا اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج زرداری نے آج اجلاس بلا لیا او جی ڈی سی نے بیس سال میں دو عرب ڈالرز خرچ کیے ایک بھی رگ نہ خریدی کارکردگی سے مطمئن نہیں ڈاکٹر آسیم پھر کچھ مہگائی کے مزید تحفے بھی ناظرین آپ کو ملنے والے ہیں اس موجودہ حکومت کی جانب سے نئے سال پر جمہوری حکومت کا نئے سال کا تحفہ بجلی دو روپے چالیس پیسے فی یونٹ مہنگی گیس کی قیمت میں تیرہ روپے اٹھانوے تیرہ شہریہ اٹھانوے فیصد اضافے کی تجویز بجلی کے نرخوں کا اطلاق جولائی سے ہوگا اضافہ مہانہ فیول ایڈریسمنٹ چارجز کی مد میں کیا گیا نیپرا ذرائع وزارت پیٹرولیم کی گھرے لو کمرشل سارفین کے لیے گیس تیرہ شہریہ نو پرانے فیٹلائزر پلانٹس کے لیے دو سو سات فیصد اضافے کی تجویز سین جی چالیس فیصد مہنگی کرنے کی سفارش یہ وہ حالات ہیں اور یہ عوامی حکومت ہے جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر آئی تھی اور بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر جب صدر مملکت یہ کہہ رہے تھے کہ اسی فیصد منشور پر عمل کر لیا کہ یہ منشور تھا کہ روٹی کپڑا مکان یہ سب کچھ چھیننے کا منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا انہوں نے دیکھے جی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اسی فیصد منشور کے اوپر عمل درامت ہو گیا ابھی خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کس منشور کی بات کرتے ہیں اپنے منشور کی بات کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے جو منشور ہیں اس کی بات کرتے ہیں یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ایک طرف بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے دوسری طرف اس کی قیمتوں میں بے تہاشہ ضافہ کر دیا جاتا ہے سنت بند ہے مزدور بے روزگار ہے گھو گے ہیں ایک وقت کی روٹی کھانے کے محتاج ہو گئے ہیں ترس گئے ہیں پانی کو لوگ گیس نہیں ہے گیس اور بجلی کی قلت کی اگر ہم اس کی الگ الگ بات کریں تو بجلی کی قلت جو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کمرانوں کی بدنیت کی وجہ سے بجلی کی قلت ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگی ستمبر میں لوگ سڑکوں پہ آئے اس کے بعد بجلی پوری ہوگی اب یہ جو کمپنیاں ہیں ان کو جو بجلی دیتی ہیں ان کو یہ ادائیگیاں نہیں کر رہے تو بجلی بند کر دیتے ہیں اور بھو روپے کی ادائیگیاں ہیں انہوں نے ادائیگیاں اپنی جیب سے نہیں کرنی ہیں بلکہ جو ہم بل دیتے ہیں اس سے کرنی ہیں اور بل کا پیسہ بھی جیب میں ڈال لیں گے کتنا پیسہ جاتا کہاں پہ یہ بھی بتائیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم بل دیتے ہیں اس کے باوجود بھی خسارے میں اس کے باوجود بھی ادائیگیاں نہیں ہوتی یہ پیسہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پہ دو سو ارب ڈالر کے زینٹل پاور پلانٹ انہوں نے خریدے تھے اس سے آدھے پیسہ جس جگہ پہ وہ گیا فارن اکاؤنٹس میں گیا بڑے لوگوں پیٹ میں گیا اسی جگہ پہ یہ بھی جاتا ہے تو گیس کی جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کمی ان کی بدنیت کی وجہ سے ہے گیس کی کمی ان کی ناہلی کی وجہ سے ہے یہ چار سال میں حکومت چار سال سے حکومت میں انہوں نے گیس کیلئے کیا کیا ہے ایران کے ساتھ ان کے معاہدہ ہے امریکہ کے دباؤ کے باعث اس کے اوپر یہ عمل درامت کرنے کے لئے تیار نہیں ہزاروں کلومیٹر لائن جو ہے ایران نے پاکستان کی سارہ حد کے اوپر پہنچا دی ہوئی ہے ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ عوامی مفاد میں اس سے مفاد اس سے کوئی فائدہ لے لیں اگلی خبر ہم بات کریں گے چیف جسیس پاکستان کے حوالے سے اور میمو ایشو کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت اہم ایشو ہے جس طرح کہ فضل سینبان صاحب نے فرمایا کہ جس طرح کہ آج کل پورے ملک میں ایک دھند چھائی ہوئی ہے سرد موسم ہے دھند ہے ملک کی سیاسی صورتحال میں بھی اور ان معاملات میں بھی دھند ہے چیف جسیس پاکستان کی زیر قیادت ایک اور سماعت ہوئی میمو کیس کی اور اس کی حوالے سے خبر ہے کہ صدر نے جواب داخل کرایا نہ انکار کیا اسے کیا سمجھا جائے اسمبلیاں ایسا طریقے سے کام کر رہی ہوتی تو میمو جیسے معاملات عدالت میں نہ آتے حقائق چھپانے نہیں دیں گے چیف جسٹس میمو سیاسی نہیں بلکہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے ماضی میں تحقیقاتی کمیشن بنے مگر معاملات دبا دیئے گئے سپریم کورٹ کے منڈیٹ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو ہمارے پاس ریفرنس کیوں بھیجے جاتے ہیں جسٹس افتخار چاہے اٹھارہ کروڑ افراد ایک طرف ہوں عدالت ان کا تحفظ کرے گی جن کے حقوق متاثر ہوں گے میمو کیس کی سماعت کے دوران ریوارکس اگر الزام رکھتا ہے کہ حسین اکاری نے پاکستان کی جانب سے خط لکھا تو یہ صدر کے معاخضے کا کیس بنتا ہے آسمان جہانگیر کا یہ کہنا ہے پھر گلانی صاحب کا بھی بیان شامل کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے بین رزیر زندہ ہوتی تو میں ملک کا صدر ہوتا گلانی نوکریاں دینے پر جیل کٹی اب بھی تیار ہوں سزا دینے والے جج کو توسیدی زرداری نے عدالت میں کہا آپ مستقبل کے صدر کو سزا دے رہے ہیں تقریب سے خطاب افرادستان میں مفاہمتی عمل کی حمایت کریں گے لیکن پاکستان غیر مستقم نہ ہو اور ایک اور بیان اسفن جار والی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میمو معاملے کی کھل کر تحقیقات ہونے چاہیے اور وزیر دفاع کا یہ بیان بھی شامل کر لیتے ہیں کہ بین ازیر بھٹوں کے تمام قاتل مر چکے اب کسے پکڑا جائے صدر مملکت نے سوچ سمجھ کر خداف کیا وہ مہاذر آرائی پر یقین نہیں رکھتے سب سے پہلے ہم عدلیہ میں زیر سمات انتہائی اہم کیس میمو کیس کے بات کرتے ہیں جس کی چھٹی سمات گوشتہ روز ہوئی ہے اور انتہائی اہم ریمارکس آئے ہیں ایک طرف حکومتی وکیل ہوں یا حسین اکانی کی وکیل ہوں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میمو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے وزارت داخل کی جانب سے یہی کہا گیا آپ بتائیں چیز جو ہے وہ کاغذ کی اوپر لکھی ہوتی ہے کاغذ کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اس کے اوپر جو لکھا جاتا ہے اس کی اہمیت اصر تو اس کی اہمیت ہوتی ہے آپ نے جنہیں چیزوں کی نشان دی کہ وہ بھی کاغذ کی اوپر لکھا ہوا ہے اور جس آئین جس حلف کے تحت آج یہ وزیراعظم بنے ہوئے ہیں صدر بنے ہوئے ہیں دیگر وزارتوں کے اوپر ہیں وہ بھی ایک نارو بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر دخل کرنے کے بعد حکومت ملی ہے موجود حکومت کو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی فرد صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی اصل اہمیت تو اس کی ہے نا کہ جو کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے تو ان کو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ان کو تو خود چاہیے تھا جیسے ہی محمود سامنے آئے ان کو چاہیے تک عدالت جاتے لیکن یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی میں چلے گئے اور وہ پارلیمنٹ جس کو وزیرہ ظاہم صاحب کہتے ہیں یہ سپر پارلیمنٹ ہے ہارہ دارہ ہے اس کے تحت ہے متحد ہے یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے دو دفعہ مشترکہ قراردادیں پاس کی تھی ڈراؤن ہم لوگے خلاف لیکن پارلیمنٹ کی ان قراردادوں کے اوپر عمل نہیں ہوا اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ آپ پارلیمنٹ کو کیا سمجھتے ہیں جس میں یہ کیس لے جانے چاہتے تھے بہترین فورم محمود کا سپریم کورٹ ہی ہے لیکن سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے یہ حکومت یہ اس معاملے کو کہہ رہی ہے آپ تو سنی نہیں سکتے یہ کیس یہ تو پارلیمنٹ کمیٹی سنیں گی آج سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آنا ہے ممکنہ فیصلہ آنا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کیس سن بھی سکتی ہے یا نہیں سن سکتی تو دیکھیں پھر میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ یہی اندازہ ہے کہ فیصلہ یہی ہے کہ کیس یہ چلتا رہا گے انشاءاللہ اس میں معاملہ دروس غاش صاحب نے بھی دو جانے پہ اشارہ کیا ایک تو پارلیمنٹ کی جانے وہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کمزور ہے دوسرا یہ کہ عدالتی فیصلے روندے جا رہے ہیں کہ آپ اس سے متفق ہیں بلکل جی اس میں تو شک والی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ عدالتی فیصلے روندے جا رہے ہیں آپ نے خود جو آپ کی کارسپونڈنس ہوئی ہے سویس کے ساتھ تو انہیں نے کہا جی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس حکومت میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ عدالتی فیصلوں کے خلاف بقاعدہ مظاہرے ہوئے ہیں جلاو گھرا ہوا ہے تو گلانی صاحب نے نوکریوں کو بات کیا کہ نوکریوں دینا جرم نہیں ہے میں یہ جرم کرتا رہوں گا نوکریوں دینا قطع جرم نہیں ہے یہ ان کا فرض ہے وزیراعظم صدر کا جو بھی حکومت آتی ہے کہ اپنے لوگوں کو نوکریوں دیں لیکن جرم وہ ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو نوکریوں دیں آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو نوکریوں دیں آپ اپنے قریبی لوگوں کو اپنے دوستوں کو نوکریوں دیں کیلئے نوکریوں ملنی چاہیے چاہے وہ پیوز پارٹک کارکنوں مسلم نے اگنون کا اور طریقہ انصاف کو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے ہوا اور نوکریوں سب کو ملنی چاہیے لیکن میرٹ پہ ملنی چاہیے میرٹ پہ ہونی چاہیے ان کے بارے میں تو بلکل واضح ثبوتوں کے بعد ان کو سزا ہوئی تھی کہ جتنی انہوں نے نوکریوں دی ہیں وہ اکثر لوگ ملتا ان کے اپنے حلقے کے لوگ تھے جب بینظیر ربٹو کے قاتلوں کے حوالے سے بھی ناظرین نہ بات کریں گے وزر دفاع کا جو بیان آیا ہے کہ قاتل تو سارے مر چکے ہیں اب کس بات کا سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس پر بھی بات ہوگی فضل صاحب سے ان کا تجزیہ بھی لیں گے آپ کی کال بھی شامل کریں گے لیکن پہلے وقت تو ایک بریک کا دوائی وقت ٹوڈی میں ایک بہت پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہمارا نمبر ہے 04236312169 اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں فضل صاحب آپ کی اجازت ہے ہم پہلے کالر شامل کرنے چاہیں گے سلامت صاحب ہیں گجناہ والا سے اسلام علیکم جی جی سلامت صاحب فرمائی گا کیا کہنا چاہیں گے آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اقلیتوں کو سیلیکشن میں ڈال دیا گیا ہوا ہے اور یعنی ستر نششتے بغیر بیلٹ پیپر کے ایک قومی اسیمبلی میں موجود ہیں آئین کی آرٹیکل دو سو چھبیس کی وائلیشن کی گئی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ کے چوتھے یعنی اپنا وہ دن کے موقعے پر صدر زداری صاحب ان کو آئین کے آرٹیکل دو سو چھبیس کے مطابق یعنی بیلٹ پیپر کا تقدس کو بحال کرتے ہوئے ان کو اپنا الیکشن میں لے آتے محمد سجاد بھاولپور سے جی سجاد صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں نواز شریف ابھی جو شور کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا شور ہی رہ جائے گا انشاءاللہ بھاولپور والوں کا انہوں نے حق کھایا ہے بھاولپور کی نوکرییں انہوں نے اپنے پسند کے آدمیوں کے دی بھاولپور کا پانی انہوں نے اپنے علاقوں کے دیا بھاولپور کا فانڈ جو ہے انہوں نے لہور میں لگایا انشاءاللہ ان کی سزا ان کو ابھی ملے گی انشاءاللہ یہ کہہ دی آدم نے سین کیے تھے کہ بھاولپور کو صوبہ بنایا جائے گا تو کہہ دی آدم کے سین کبھی یہ احترام نہیں کرتے انشاءاللہ ان دونوں بھائیوں کے اوپر لانت بردے گی بہت شکریہ جی یہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے آپ بھاولپور کے حوالے سے سجاد صاحب نے بات کی پوائنٹ ریس کیا کیا کہنا چاہیں گے نئے صوبوں کے حوالے سے میاں صاحب کی پولیسی کیا ہے اور کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ صداقت ہے سجاد صاحب کے بات یہ دیکھیں جی کہ بھاولپور والوں کا یہ دہرینہ مطالبہ ہے کہ بھاولپور کو بطور صوبہ بحال کیا جائے سرائیکی صوبے کی بات ہو رہی ہیں لیکن میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف نے وہ اس طرف تو آئے ہیں کہ انتظامی جو ہے انتظامی لحاظ سے صوبے مزید بننے چاہیے لیکن ہمارا جو عام لوگوں کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ صوبے انتظامی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے نئے صوبے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا ملک ایک ایک اکانومی جس طرح مختلف سیاسی جوادت ہے تو کہہ رہی ہے کہ اگر حقوق نہیں مل رہے ان لوگوں کو تو صوبے بنا دینا پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے ان کو حقوق ضرور ملنے چاہیے لیکن یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کی وہاں پہ مخالفت اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ صوبوں کی طرف نہیں آتے نہ یہ بہاولپور کو بحال کرنا چاہتے ہیں نہ سرائے کی صوبہ بنانے چاہتے ہیں یہ ان کا اصولی موقف ہے جس کی ہم بھی تائید کرتے ہیں تو اگر ایسی باتیں ہوں گی تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے اعتراض بھی ہوگا احتجاج بھی ہوگا اور میرا خیال ہے اعتراض ہونا چاہیے موجودہ حکومت نے بھی سرائے کی صوبے کے بات کی ہے اعتراض ہونا چاہیے اعتراض ہونا چاہیے اعتراض ہونا چاہیے لیکن دشنام نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے یہ بھائی صاحب کہا گئے ہیں یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے رائٹ ٹھیک کچھ مزید کالر بھی ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی بات یہ ہے کہ یہ صوبے پچاس ہزارہ بنا لیں جی لیکن آپ کے پاس نہ گیس ہے نہ تیل ہے ریلوے آپ نے بند کر دی پی آئی ہے آپ نے بند کر دیا الیکٹری سٹی کا یہ عالم ہے کہ فیکٹری ہزاروں کی تعداد سے جو ہیں بند ہیں اور سین جی نہیں ہے یہ تو اتنی بد نظامی ہے روپر سے یہ دیکھئے کہ آپ آپوزیشن عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے وہ کہتے ہیں میں سنامی مجورٹی لاؤں گا یا آپوزیشن ان کو آج کا سوچنا چاہیے یہ تو تین سال کی باتیں ہیں کشتی میں سراخ ہے دھوب رہی ہے کشتی غریب تباہ و برباد ہو گیا ساڑھے سولہ ساڑھے سولہ کڑوڑ آپ کی اور نواز شریف آپ دونوں ایک دوسرے کی آپوزیشن کر رہے ہیں وہ تو چار چھے پارٹیاں کٹھی ہیں ون برین ون باڈی کی طرح انہوں نے سارے پاکستان کو آگے لگایا رکھا چار سال میں سب کچھ تباہ کر دیا اور اب وہ بینظیر انکم سپورٹ فان وسیلہ حق اس طرح کی سکیمیں دیں گے دن رات لوگوں کو پھر وہ ووٹ بینک ان کا موجود ہے وہ والا تینکیو ویڑا مصطفی صاحب ہم اس پر بات کرتا ہوں مہر صاحب بھی راول پنڈی سے اسلام ایک ہو مہر صاحب علیکم میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام بھائی کہ یہ ماشاءاللہ اس ملک کی قوم دیکھیں ملک کے اور کتنے مسائل ہیں یہ صوبوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کی روٹی صوبہ بنانے سے چل جائے میں اس تلاوہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کو میڈیا نے ایرو بنایا ہوا ہے یہ عمران خان کی سیاست ایم کیو ایم قاتلوں سے مبارک بات تک بانی ہے ڈرون خرشید سوری ان کے ساتھ لال مسجد کے قاتل بھول گئے جو گورمنٹ ملک کو تباہ کر رہی ہے اللہ سے لے کر یہ تک میں نام کیا لوں ان کو چھوڑ کر ایٹمی دماکوں کے بانی جس نے پاکستان کو موٹر وے دی شباز شریف کی خدمت دیکھ لیں دن رات عمران خان ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر کیوں نہ کہ یہ ہوتا کہ عمران خان اور میاں صاحب مل کر اس گورمنٹ کا ان جو تعدی ہیں ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں رائیٹ تینکیو بھائی امیر صاحب جی بات سامنے آگئے عمران صاحب کیوں اتنے مخالف ہیں نواشر صاحب کے نواشر صاحب نے کیا بگاڑا ہے اور کیا ہی اچھا ہوتا عمران صاحب کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتیں مل جاتی ہیں یہ تو عمران صاحب کی رائے ہے میری رائے ہے آپ کی رائے کوئی ہو سکتی ہے اس حوالے سے عمران نے ایک پارٹی بنائی ہے وہ اپنی پارٹی کو الگ رکھنا چاہتا ہے میاں نواشر اپنی پارٹی کو اپنی سیاست کو الگ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں مجبور کریں گے یہ اکٹھے ہو جائیں ان کو خود پتا ہے کہ ہمارا فائدہ قسم ہے ہمارا نواشر یہ بتائیے کہ اتنی تنقید کیوں کر رہے ہیں عمران صاحب اسپیشلی نواشر صاحب نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ نواشر صاحب یومیر صاحب نے سوال اٹھایا ہے ہاں انہوں نے سوال اٹھایا ہے وہ سب سے زیادہ تنقید ان کی ہوتی ہے مرکزی حکومت کے اوپر دوسرے نمبر پر وہ آتے ہیں مسلم لیگ نون کے اوپر اور مسلم لیگ نون کے خلاف یا ان کے اوپر چڑھائی کا ان کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں چونکہ پنجاب بہت بڑا صبح ہے تو وہ پنجاب کے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ظاہر ہے کہ جو پنجاب میں جن کی اکثریت ہے تو ان کی بات ہی کریں گے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی فاطمہ بھٹو کی کہ وہ اس میں تحریک انصاف میں شامل ہو رہی ہیں اس کا سندھ کے اوپر کیا سندھ کی سیاست کے اوپر کیا فرق پڑے گا فاطمہ بھٹو اگر تحریک انصاف میں چلی جاتی ہیں یا مسلم لیگ نون میں چلی جاتی ہیں تو اس کے اوپر سندھ کی سیاست جو ہے میرے خیال میں وہ تل پٹ نہیں ہوگی اس میں تھوڑا سا فرق دیکھیں جی کہ کترے کترے سے دریاب بنتا ہے جی آ جائیں کترے کترے سے دریاب بنتا ہے اسی طریقے سے ایک ایک فرد کے جمع ہونے سے بڑا حجوم بن جاتا ہے تو اس سے فرق تو ضرور پڑے گا زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کا نام استعمال کر لیں آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اب آئندہ انتخابات میں بھٹو کا نعرہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انہی کی جماعت ہے یا پھر جو بھٹو کے اصل وارث ہیں وہ فاطمہ بھٹو ضلفکار بھٹو جونئر اور دیگر ہیں دیکھیں جی وراست جو ہے وہ سیاسی وراست کوئی نہیں ہوتی سیاسی وراست ان کے پاس جاتی ہے جو پارٹی میں اہل لوگ ہوں لیکن ہمارے ہاں یہ طریقہ بن چکا ہے روایت بن چکی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد اس کا بیٹا یا بھائی تو میرا نہیں خیال کہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب ان کا نام نہیں لیں گے زرداری صاحب تو پہلے بھٹوز کا نام لے رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ وہ دوسرا گروپ جو ہے وہ کچھ بڑا بن کے سامنے آ جائے گا اگر آنا ہوتا تو پیچھلے الیکشن میں آ جاتا تو دوسرا یہ ہے کہ اگر یہاں پہ سیاسی وراست کسی کو ووٹ بینک آپ کے کہنا ہے کہ متاثر نہیں ہوگا زرداری صاحب کا اور پیپلز پارٹی اتنا زیادہ فرق پڑ سکتا ہے لیکن اتنا زیادہ متاثر ووٹ بینک کے اتنا زیادہ متاثر ہونے کا کوئی میرا خیال کوئی ہے ساجی صاحب ہے اسلام علیکم ساجی صاحب دیکھئے گزارش یہ ہے کہ اگلے عام انتخابات میں تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان ہی مقابلہ ہونا ہے اصل یہاں کہیں بھی ہوگا یہ الطاو حسین اور عمران خان اگلے انتخابات سے پہلے پہلے یہ بھائی بھائی بن جائیں گے کیونکہ دونوں کے مزاج میں تکبر ہے نقوت ہے اور پیبل پارٹی کا تو انشاءاللہ نام و نشان مٹ جائے گا یہاں میں ایک بار یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے وہ بہت کمزور ہے انہیں اس طرح خیال کرنا چاہیے پربیز رشید اور رانہ سناولہ جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کو کسی صدح پہ ایون کے میڈیا میں بھی آکے صحیح طرح ڈیفنڈ نہیں کر پاتے ان کو اپنا میڈیا سیل بہتر کرنا چاہیے اور میڈیا سیل میں ایسے لوگ لانے چاہیے ٹھیک تینکیو مرشاہ صاحب یہ آپ کی اپنی ذاتی سوچ ہے ہم بات کریں گے کہ وزیر دفاع کا جو بیان تھا بینظیر بٹو کے تمام قاتل مر چکے اب کسے پکڑا جائے جی وزیر دفاع صاحب ان کے بیانات ایسے آتے رہتے ہیں کہ جن کو فقاہی آنداز میں ہی لینا چاہیے تو یہ کل ان کا بیان تھا جی کہ ہماری سڑکیں انہوں نے توڑ دی ہیں نیٹو کنٹینرز میں ہماری سڑکیں تباہ کر دی ہیں مفت میں نہیں کھولیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھولنے کیلئے تیار ہیں میں خدا کے بندے کیا سپلائی جو ہے نیٹو کی یہ سڑکوں کی وجہ سے بند ہوئی تھی وہ تو ایک بہت بڑا علمیہ تھا جس کی وجہ سے یہ سپلائی بند ہوئی ہے آپ کہتے ہیں جی وہ موافضہ لیں گے پیسے لیں گے زیادہ لیں گے انہوں نے یہ فرما دیا جی کہ بینظیر بھٹو کے قاتل تو مر چکے ہیں تو ظلفکار علی بھٹو صاحب کو جس کیس میں بھانسی ہوئی تھی وہ براہ راست ملوث نہیں تھے اس کیس میں وہ گولی چلانے والا کوئی اور تھا لیکن یہ منصوبہ سازوں کو جو منصوبہ اصل قاتلوں کو سمجھا جاتا ہے جو منصوبہ سازوں منصوبہ ساز ابھی تک موجود ہیں زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مجھے قاتلوں کا پتہ ہے رحمان ملک صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جی قاتل زیر حراست ہیں پکڑے ہوئے ہیں قیادت نے ہمیں منع کیا ہوگا ان کا نام نہیں بتا قیادت کب کہے گی کہ آپ نام بتا دے کب وہ وقت آئے گا یہ بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ کیس جو ہے بیندیر بھوٹو کے کیس یہ میرے خیال میں ابھی تک جیس طریقے سے شروع ہونا انجام کی بات تو بہت دور ہے اب جیس طریقے سے شروع ہونا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے ابھی تک شروع نہیں ہوا زرداری صاحب نے سپریم کورٹ کی جانب اشارہ کر دیا کہ جیس صاحب آپ بتائیں کہ کیوں ابھی تک قاتل گرفتار نہیں ہوئے یہ دلچسپ روپہ حال ہے کہ جیس طریقے نے زرداری صاحب نے یہ سوال کیا چیف جیسٹس سے چیف جیسٹس صاحب نے بھی حکومت سے پوچھا بتاؤ بھی بیندیر بھوٹو کی تحقیقات کہاں پہ ہیں تحقیقات ایک لور کورٹ میں ہو رہی ہے خصوصی عدالت میں ہو رہی ہے ان کے پاس ابھی تک یہ مقدمہ ہی نہیں گیا جب جائے گا تو پھر ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھی کہ لاہور میں بھی جیلا جو ہے وہ بھی پوچھتا ہے کہ بتائیں قاتل کون ہے جی تو اس میں دیکھیں جی کہ قاتل بہت زیادہ سامنے آ جائیں گے تحقیقات جب ہوگی تو بڑا پتہ چلے گا میں آپ کے چھوڑا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیندیر بھوٹو سے چند دن جلسے سے 27 دسمبر سے چند دن پہلے میجر جنرل تھے آئی ایس آئی انہوں نے ملاقات کی انہوں نے کہا بی بی آپ جلسے میں نہ جائیں آپ کو قتل کا دیا جائے گا یہ الفاظ تھا بیندیر نے کہا میں جاؤں گی ہر صورت جاؤں گی اس کے بعد اس نے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی میجر ندیم جنرل لیفٹن جنرل ندیم تھا یہی نام ہے ان سے بات کی انہوں نے محترمہ سے ٹائم لینے کی بات کی کہ مجھے ٹائم دے ملاقات کرنا چاہتا ہوں بیندیر نے ٹائم نہیں لیا انہوں نے پھر اسرار کیا بسرار ان کو ٹائم ملا رات کے ایک ڈیڑھ وقت جب سارا ان کا وہ ساتھی جا چکے تھے انہوں نے ملاقات کی انہوں نے یہ سوال سامنے رکھا میڈم آبنا اس نے کہا آپ مجھے سیاست نہ سکھائیں میں وہاں جاؤں گی اس نے بہت کہا سنا کہ جی آپ نہ جائیں بی بی نہ جائیں آپ کو قتل کر دیا جائے گا یہ میڈیا میں چیزیں آ چکی ہیں لیکن اس کے باوجود بیندیر بھوٹو صاحبہ اپنی مرضی سے وہاں چلی گئیں اور یہ پوچھا جائے اس آئی ڈی جی سے پوچھا جائے صاحب جو ہیں جو میجر جنرل تھے جو ان کے پاس گئے تھے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کہاں سے یہ اطلاع اور پھر اگلے دن دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ سیکیورٹی جو اتی تربیتر ہو گئی تھی رحمان ملکہ اور یہ عبدالقادر شہین پیپلز پارٹی کے رحمان انہوں نے کہا جی انہوں نے تھپڑ مارے ڈرائیور کو بھگاؤ بھگاؤ تیز بھگاؤ گاڑی کو لے جاؤ وہ گاڑی لے گیا تو پارٹی کے اندر سے ہی پارٹی رحمان کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں یہ قتل ملوث ہے یہ تحقیقت ہوگی پیپلز پارٹی حکوم دور میں نہیں ہو سکتی ان کے اپنے لوگ نام آتے ہیں دیکھیں عمران کی حکومت آتی ہے وہ تحقیقت کرواتے ہیں نواز شریف صاحب نے تو بالکل واضح کہا کہ ہم بین ازیر بھوٹو کے قاتلوں کو بین کاب کریں گے آئندہ دیکھیں اگر ان دونوں میں سے کسی کے حکومت آتی ہے تو قاتل بین کاب ہو جائیں گے رائٹ اور ناظرین مشکور ہیں تمام کالرز کے جنہیں آج کے پروگرم میں کالز کی جن کی کالز شامل نہیں کر سکے وقت کی کمی کی وجہ سے ان سے معذرت بڑھتے ہیں آج کے کالرم کی جانے رضی ناج کا کالم طیبہ زیاد چیمہ صاحبہ کا کالم ہے مکتوب امریکہ کی عنوان سے لکھتی ہیں آج انہوں نے لکھا ہے برسی پر سیاست کہتی ہیں کہ اسے اتفاق کے یہ یاکہ زرداری صاحب کی خوش نصیبی کہ محترمہ کی برسی ان دنوں میں آئی جن دنوں ان کے شوہر کو بولنے کی شدید حاجت تھی خود کو صحت مند ثابت کرنے کے لئے جواز کی تلاش اظہار خیال کا موقع درکار تھا وگر نہ حالات بولنے اور سمجھنے سے باہر ہو چکے ہیں حکومت سے فارغ کر دیے گئے ہیں مگر بحیثیت پارٹی چیئرمین اور مرہومہ کے شوہر کے انہیں برسی پر آنے کی اجازت ملی خطاب خود فرما رہا تھا کہ میں دباؤ میں ہوں کہنا تو بہت کو چاہتا ہوں مگر میموں نے زبان بند کر رکھی ہے پاکستان کے سیاسی کلچر میں برسیاں اور فاتحہ خوانیاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں لیڈران کی برسیاں محرومیوں کو کیش کرانے کے خاص مواقع تصور کیا جاتے ہیں بٹو خاندان کے شہداء کے قبرستان پر سال میں دو مرتبہ سیاسی جلسے ہوتے ہیں باپ اور بیٹی کے بعد مادر جمہوریت کی برسی بھی منائی جایا کرے گی اور یوں جلسوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا پیپلز پارٹی اور وقلہ تحریک اہم شخصیت بریسٹر اعتزاز احسن کی واپسی کے لئے محترمہ بین ازیر بٹو کی چوتھی برسی کا انتظار تھا محترمہ کی برسی کے موقع پر اعتزاز احسن کی ہیران کن انٹری آصف علی زرداری کے اندر چھپے اندیشوں کا ایک ثبوت ہے جی فضل صاحب آج کا جو کولم ہے مکتوب امریکہ طیبہ زیادہ چیمہ صاحبہ کا برسی پر سیاست جو ابھی تک میں نے جو پڑھ کر سنایا اپنی ناظرین کو کیا کہیں گے اس کولم کے والے سے بلکل جی برسی کے اوپر سیاست ہی ہوتی ہے گزرشتہ جو برسیاں تھی اس کے اوپر زرداری صاحب ذرا زہردار سیاست کرتے تھے بڑا گرجتے تھے بڑا برستے تھے لیکن اس دفعہ ان کا انداز بڑا دھیما رہا بڑے دھیرے سے بولے لیکن بہت بڑی بڑی اس دوران باتیں میں کر گئے تو یہاں پہ میں ایک بات اور واضح کر دوں یہاں پہ کہ زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا جی کہ ان کو لقوا ہو گیا ہے موہ ان کا ٹیڑا ہو گیا ہے تو وہ جب ان کو ٹی وی سکرین کو پر بڑی دیر بعد ان کو لایا گیا دبئی گئے ہیں تو واپسی کے اوپر وہ ٹی وی سکرین کے اوپر آئے ہیں پھر جو پوز دکھا جاتا تھا کہتا تھے بائیں سائیڈ نہیں دکھائی جاتی دائیں دکھائی جاتی ہے بائیں پہ وہ ٹیڑا ہے تو دوسرا یہ کہا گیا کہ ان کی وہ تو سپیچ آئی نہیں رہی وہ بولنے کے قابل نہیں ہے بہرحال زرداری صاحب بشک وہاں پہ دھیرے لجے میں بولے ہیں دھیمیں بولے ہیں لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ نہ ان کو لکوا ہوا ہے اور نہ ان کی زبان جو ہے وہ اس میں کوئی لکنت ہے یا لڑ کھڑا ہاتھ ہے بہرحال وہ انہوں نے خود کہا دیا ہے ہاں بلکل صحت کے حوالے سے وہ ٹھیک ہیں فارٹی سیون آرٹیکل ان کے اوپر قتل لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے اگر ان کی جثمانی صحت کی بات کی جائے تو ذہنی صحت کے بارے میں وہ پرانا سیٹیفکیٹ اگر کوئی لے آتا تھا اتراز حسن صاحب کی جو انٹری ہوئی اس دن اور انہوں نے خطاب بھی کیا صدر مملکت کے خطاب کے بعد انہوں نے خطاب کیا اور کافی تعریفیں بھی کی انہوں نے بھی بس پارٹی کی لیکن انہوں نے ایک بات پر عوام کے لئے بھی کہی کہ وزیراعظم اور صدر صاحب جو ہیں وہ عوام کے لئے جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل کرنے میں ابھی تک صحیح طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے اتراز حسن صاحب کے بارے میں بھی کچھ فرمائی گا بہت ساری افواہیں بھی تھی ان کے بارے میں کہ وہ بھی کئی جانے والے ہیں ان کی بھی کئی پرواز ہونے والے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افواہیں دم توڑ گئی ہیں افواہیں جی جو بندہ ہے نا جانے والا وہ جب تک چلا نہیں جاتا اس وقت تک یہی کہتا ہے کہ نہیں بھئی میں نے کہا جانا ہے تو یہ افواہیں تو چلتی رہیں گی پھیلتی رہیں گی لیکن یہاں پہ انہوں نے جو اتراز حسن کو تقریر کا موقع دیا اس سے یہ نظر آتا تھا کہ واقعی کچھ نہ کچھ سے شاید ہونے والا تھا اگر انہوں نے جانا ہے یا جانے کی تحریکات چکے تھے تو فیل حال فیل وقت وہ جو ہے وہ روک گیا ہے لیکن اتراز حسن صاحب جنہوں نے مکلا اور عدلی ابحالی تحریک میں انتہائی اہم کردار ادا کیا لیڈ کیا اس تحریک کو آپ نہیں سمجھے جب محترمہ کی شہدت کے بعد بینظیر بٹو کی شہدت کے بعد گورنمنٹ آئی باکسن پیبلز پارٹی کی تو اتراز حسن صاحب کو سائیڈ لائن پر کر دیا گیا تھا انہیں اتنی اہمیت نہیں دی گئے لیکن آج چار سال کے بعد پھر انہیں منظر عام پر لائے گیا پیبلز پارٹی نے دوبارہ ان کو فرنٹ لائن پر لے کر آئی ہیں تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں ہمیں سائیڈ لائن نہیں کیا تھا ہمیں سائیڈ لائن نظر آتا ہے ہم یہاں بھی میڈیا میں بیٹھے ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہیں عام آدمی ہیں ہم کو سائیڈ لائن تو نظر آتا ہے لیکن ان کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ ان کے اہلیہ محترمہ کو الپی جی کا ٹھیکہ دیا وہ اس میں سے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ تیس لاکھ چالیس لاکھ روپیہ مہانہ آمدن ہوتی ہے تو بھرحل یہ الزام بھی ہو سکتا ہے سچی بات بھی ہو سکتی ہے تو بھرحل کسی بھی پارٹی کو اپنے لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے جو میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کیا جوید حاشمی صاحب گئے ہیں نواز شریف صاحب اگر اکیلے ایک دفعہ مرتان چلے جاتے ہیں ان کی کوئی خاندانی شادی تھی وہاں پہ یہ بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب دونوں نہیں گئے حمدہ شہباز شریف کو بھیج دیا تھا یہاں پہ فاروق ستار کے ساتھ ان کی جو ہے وہ تھوڑی وہ اناپرستی کی وجہ سے جوید حاشمی صاحب چھوٹ کے چلے گئے نہیں اناپرستی تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ان کو اپنی انہوں نے انسلٹ محسوس کی کہ ایک دوسرے نمبر میاں نواز شریف صاحب پہلے نمبر پہ یہ مسلم لی کے صدر تھے جوید حاشمی صاحب اس حوالے سے ان کو دوسرے نمبر کا لیڈر میاں صاحب کے بعد بڑا لیڈر کہا جا اگر اس کو ہی آپ دس پانرمنٹ ٹائم نہیں دیتے دو تین سال میں تو دل برداشت تھا تو انہوں نے ہونا تھا ناظرین بڑھتے ہیں آج کے نواز وقت اداری کے جانے میں ناظرین آج کا نواز وقت اداری ہے کہ پاکستان اور بھارت کا ایٹمی حادثات سے بچاؤ کے معاہدے میں توصیح پر اتفاق دشمن سے ایٹمی معلومات کے تبادلے کے کسی معاہدے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے اور آخری لائن یہ ہے کہ اس وقت جب ہم اپنی سلامتی سے متعلق سنگین مسائل سے دو چار ہیں اور چاروں جانب سے ہمیں اپنی سلامتی کو خطرات لاک ہیں بھارت کے ساتھ بالخصوص ایٹمی معلومات کے تبادلے کا کوئی نیا معاہدہ کرنا یا پہلے سے موجود کسی معاہدے کو توصیح دینا کسی صورت ہمارے ملکی اور قومی مفاد میں نہیں اور اگر حکمران طبقات میں ایسی کوئی سوچ موجود ہے تو اس سے فورا رجوع کر لینے شاہی کیونکہ ملکی اور قومی سلامتی کے تحفظ کے زامن ایٹمی پروگرام پر کوئی بھی مفاہمت کرنا ملکی ازادی خود مختاری اور سلامتی کو دعاو پر لگانے کے مترادف ہے فضل صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے مہتامہ ازاد پر آپ نے آج گفتگو فرمائے انشاءاللہ علیہ نشیست میں بھی آپ سے بات ہوگی اور ناظرین یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہے گی جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی جانیں دیں اور وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں یقینا ہم بھی ممنون ہیں ان تمام شخصیات جو انہیں پاکستان کی قیام کے لیے اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کیا اور انہیں ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں ناظرین اتشاءاللہ علیہ وقت ٹوڈے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی